تو بھائی لو کیسے ہوتا آج کی اس والی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تم کیسے کر سکتے ہو پیسی فیس ٹائٹل جو کہ زیرو کیل چکنڈ رینر والا ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کو بہت سارے بندے بہت زیادہ ڈفیکل ٹائٹل سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ایزی ہے تو آج کی اس والی ویڈیو میں میں تمہیں ایسا ٹرک بتانے والا ہوں جس کی مدد سے تم پیسی فیس ٹائٹل برگل مزے سے کر سکتے ہو اور اس سے پہلے میں نے اس پہ دو تین ویڈیو اور بنائی ہوئی ہیں جس سے کہ یہ والی ویڈیو ہے اس والی ویڈیو میں میں نے تمہیں ایسا گلچ بتایا تھا جس کی مدد سے تم مزے سے کر سکتے تھے پیسی فیس ٹائٹل جس سے کہ میں نے ہی کر لیا تھا لیکن آج کی اس والی ویڈیو میں میں تمہیں کوئی گلچ نہیں بتانے والا ہوں میں تمہیں کر کے دکھا دوں گا کہ کس طریقے سے تمہیں کرنا ہے اور کیا ٹرک ہونے والا ہے جس کی مدد سے تم بلکل مزے سے کر سکتے ہو پیسی ویس ٹائٹل تو اس کے لئے تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں آ جانا ہے لیوک میپ میں کیونکہ لیوک جو میپ ہے اس والی میپ میں تمہارا بہت جلدی ہو جائے گا اور کسی بھی میپ میں تمہیں نہیں جانا ہے اور جیسے تم اس والی میپ میں آ جاتے ہونا اس پر ایک نئی چیز ہے جو کہ یہ والی ہے شاپ والی تو تمہیں کرنا ہے کیا ہے تمہیں ایسی لوکیشن پر چلے جانا ہے جہاں پہ یہ شاپ ہونا لازمی ہو یہ ہو اس کے بعد ہی تم اس والی لوکیشن پر چلے جانا لیکن والی جو لوکیشن ہو وہ میپ سے بہت زیادہ دور ہو مطلب کہ جہاں سے وہ پلین جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ دور ہو اس والی لوکیشن پر تمہیں چلے جانا ہے جیسے کہ میں جا رہا ہوں اس والی لوکیشن پر یہ جو لوکیشن ہے یہ پلین سے بہت زیادہ دور ہے اینڈ یہاں پہ بندیں نہیں آسکتے ہیں تو یہاں پہ میں بالکل مزے سے لوٹ کر سکتا ہوں ہیلنگ اٹھا سکتا ہوں اینڈ میں مزے سے زون میں بھی جا سکتا ہوں تو تمہیں بھی صحیح کرنا ہے تمہیں بیسی لوکیشن پہ چلے جانا ہے جہاں پہ پلین بلکل وہاں سے جائے ہی نہیں تو اس طرح سے تم بالکل مزے سے ہیلنگ اٹھا سکتے ہو اور تم اپنا لوٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں اینڈ میں یہاں پہ تمہیں یہ بتا دوں گا کہ یہاں پہ تمہیں کیا کیا چیزیں اٹھا لینی ہے تو سب سے پہلے تمہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیلنگ کو جمع کر لینا ہے جیسے کہ میں خود یہاں پہ لوٹ میں لگا ہوا ہوں تو یہاں پہ میں بہت زیادہ سکیب اٹھا ہوں گا کیونکہ یہ سکیب ہیں اس کی مدد سے تم شعب میں جا کے وہاں سے فرسٹ ایڈ کو لے سکتے ہو جو کہ کافی صحیح ہے تو یہاں پہ میں جمع کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ ہوگا سولو اور پلیٹنم ملکہ تمہارا جو سولو ہے وہ پلیٹنم پہ ہونا چاہیے اس کے بعد تمہیں سولو پہ ایک گیم جدنی ہوتی ہے ملکہ زیرو ڈیمیج ہونا چاہیے کسی بارٹ کو نہیں مارنا اور کسی کو ایک بلٹ بھی نہیں کرنی ٹچ کیونکہ اگر ایک بلٹ بھی تمہیں کسی کو ٹچ کر دی اور ایک ڈیمیج بھی تمہارا کاؤنٹ ہوا تو تمہارا یہ والا ٹائٹل نہیں ہوگا تمہارا زیرو ڈیمیج ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ تمہیں سولو میں پلیٹنم کرنا ہے اور اس کے بعد تمہیں ڈیلر نکالنا ہے زیرو ڈیمیج کے ساتھ اس کے بعد یہ ٹائٹل تمہیں مل جائے گا ایسا میں نے تمہیں پہلے کر کے دکھا دیا ہے کہ ایک کس طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس والی ویڈیو میں بھی میں تمہیں کر کے دکھا دوں گا کہ تمہیں کس طریقے سے کرنا ہے تو یہاں بھی میں نے بہت زیادہ لوٹ کر لی ہے اور اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ تمہیں گنس وغیرہ کو نہیں اٹھانا ہے اگر وہ آٹو پیک اپ ہو جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے تمہیں سب سے پہلے لوٹ کرنی ہے کیونکہ لوٹ کرتے کرتے ہیں تمہارا جو بیک ہے وہ فل ہو جائے گا تو اس کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں گن کو گرا دینا ہے گن کا جو ایمو ہے اس سے بھی گرا دینا ہے اور تم اس طریقے سے مزے سے لوٹ کر سکتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ تم گن کو گرا دو اس کے بعد پھر سے یہ بندہ تمہارا اٹھا لے گا تو اس طریقے سے تم بلکل ڈسٹر بھی ہو جاؤ گے اور تمہارا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا تو پہلے یار اسا کرو تم لوٹ کرتے جاؤ گن اٹھ رہے تو اٹھنے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد جیسے تمہارا بیک فل ہوتا جائے گا تو تمہیں ایمو گراتے جانا ہیلنگ اٹھا دی جانا ہے تو یہاں پہ میری لوٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ابھی میں شاپ پہ آؤں گا اور یہاں سے میں لے لوں گا فرسٹ ایڈ کیونکہ جتنی زیادہ میرے پاس ہوں گی اتنی زیادہ میں ہیل بیٹل کر سکتا ہوں اور جو اگنسٹ میں جو بندہ ہوگا وہ بھلے زون میں رہے کچھ بھی کرے لیکن میرے پاس ہیل ہوگی تو میں ہیل بیٹل اس سے زیادہ ذہی سے کر لوں گا اور یہ والی جو شاپ پہ اس شاپ سے ختم ہو چکی ہے اب فرسٹ ایڈ لوکیشن پہ کیونکہ یہاں پہ ایک شاپ ہے اور یہاں پہ زون بھی آ رکھا ہے تو میں زون میں جاؤں گا تو وہاں پہ بندے آف کاس نہیں ہوں گے کیونکہ ہر کسی کو یہ ٹائٹل نہیں کرنا ہے یہ ٹائٹل بہت زیادہ آل ہو چکا ہے کیونکہ ہر کوئی آزون میں رہے گا نہیں وہ چلا جائے گا لوٹ وغیرہ کر کے اور تمہیں ایک اور چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آگے پہ بوٹ ہیں تو تمہیں کرنا ہے کہ یہ بوٹ سے بہت زیادہ دور رہنا ہے نہیں تو یہ بوٹ جو ہے وہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا اور وہاں پہ یہ ٹیپ ٹیپ کرتا رہے گا اور وہاں بھوگا کہ وہاں بندے آ جائیں گے یہاں تو اسے مارنے کیونکہ تمہیں تو ایک بولٹ بھی نہیں مارنے اسے ٹچی نہیں کرنا ہے تو اگر تم اسے نہیں کرو گے تو وہاں پہ وہ ٹیپ ٹیپ کرتا رہے گا اور جیسے ہی وہ ٹیپ ٹیپ کرتا رہے گا تو اس کا ساؤنڈ سن کے کوئی بندے آئیں گے اور وہ اسے مار دیں گے اور اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی مار دیں گے تو تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں بوٹ سے بہت زیادہ دور چلے جانا ہے اگر کوئی بوٹ آ جاتا ہے تو تمہیں دور نکل لینا ہے اس سے کیونکہ وہیں پہ رہو گے تو وہ بوٹ افکوس وہیں پہ آئے گا تو یہاں پہ میرے پاس بھی آیا تھا لیکن میں نے اسے اتنا رسپونس نہیں دیا اور میں نے یہاں سے فسٹر لی اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا زون میں کیونکہ زون تمہیں بہت جلدی پکڑنا ہے لیکن ایسا نہیں کیا زون لگ گیا اور تم زون میں چلے گئے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے یہ مسٹیک ہے کہ میں تمہیں آگے جا کے دکھا دوں گا کہ یہ کیسے مسٹیک ہوتی ہے تو یہاں پہ یار زون لگ چکا ہے اور تمہیں ویٹ کرنا ہے ایک منٹ سے ڈیرڑی منٹ تک تمہیں ویٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ تمہارے پاس جو بیگ ہے اور ہیلمٹ ہے اسے تمہیں گرا دینا ہے تھوڑا آگے جا کے اور یہاں پہ میں اپنے کپڑے کو گرا دوں گا کیونکہ وہ جو ہوتا ہے مطلب کہ جو تمہارے کپڑے ہوتے ہیں وہ آگے والی بندے کو چمکتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں اور وہ تمہیں بلکل مزے سے مار دے گا تو تمہیں کنا کیا ہے تمہیں اپنے بندے کے کپڑے اتار دینا ہے اور اگر تمہارے پاس ہیلمٹ ہے تو اسے بھی گرا دینا ہے کیونکہ جو ہیلمٹ ہے وہ بھی اس کا کلر ہوتا ہے کیونکہ سکن آ چکی ہیں یا ہیلمٹ کی تو آگے پہ جو بندہ ہوگا وہ دیکھ لے گا تمہارے سکن اینڈ وہ تمہیں مار دے گا تو یہ جو بیسک سی چیزیں ہیں انہیں فالو کرو ان کو اوارڈ مت کرو اس سے یا تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی بندے تمہیں سپورٹ نہیں کر پائیں گے اس سے میں نے بہت زیادہ گیمز بھی جیتی ہوئی ہیں میں سکرمز کھلا ہوا ہوں اور میں نے سکرمز میں بھی اس والی ٹرکس کو فالو کیا ہے ایڈ میں نے بہت سارے بندوں کو یہ اس سے مار رہا ہے تو تم بھی اس کو فالو کر سکتے ہو رنگ پش میں یہ والا ٹیٹل اگر تم کر رہے ہو تو اس پہ تم اس والی ٹرک کو فالو کر سکتے ہو بلکل مزے سے تو اب یہ میرے کو نکلنا ہوگا اگر میں نہیں نکلوں گا تو یہ جو زون ہے اگر یہ آ گیا تو یہ میرے کو ڈیمیج دے سکتا ہے تو میں اب یہ زون میں جاؤں گا ایڈ میں یہاں پہ زون میں آ چکا ہوں تو تم ایسی کوئی رج وغیرہ لے سکتے ہو اینڈ جو میں نے تمہیں بولا تم بے گو وغیرہ کو گرا سکتے ہو وہ ہم آگے جا کے گرائیں گے اتنا جلدی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جلدی سے گرا دیں اینڈ بندوں سے تم دور رہو اینڈ ایک چیز مہین چیز یہ ہے کہ آخر میں اگر تم آ رکھ ہوں جیسے میں یہاں پہ آ رکھ ہوں تو تمہیں کرنا ہی کہہ تمہیں گھروں سے بہت زیادہ دور رہنا ہے کیونکہ اکثر جو بندے ہوتے ہیں وہ گھروں پہ ہوتے ہیں اور اگر تمہیں زون کے ادر گھر بھی مل جاتا ہے تو ابھی تمہیں گھر میں نہیں رہنا ہے کیونکہ افکوس اگر جو آخری بندہ بچے گا وہ افکوس تمہارے پاس آئے گا گھر میں دیکھنے کے لیے اور اگر تم گھر پہ ہوں گے تو وہ تمہیں بلکل مزے سے آکے مار دے گا اور تم بلکل بچ نہیں پاؤ گے تو تمہیں کرنا کیا ہے تمہیں گھروں سے بہت زیادہ دور ہوگے کسی ریج میں لیٹ جانا ہے کسی پتھر کے پیچھے یا کوئی گراس وغیرہ لے لو اس کے پیچھے لیٹ جاؤ وہ بہت صحیح رہے گا باقی گھر وغیرہ پہ نہ جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ تم پکڑے جاؤ گے اور تمہیں جو ٹائٹل ہے وہ نہیں ہوگا اسی وجہ سے بہت ساروں کا نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر آکے مجھے بولتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہو رہا ہے تو ٹرائے کرو جیسے میں بول رہا ہوں اسی طرح کرو تمہارا ہو جائے گا ہنٹر پرسن ہو جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور یہ سب گرانے کے بعد تمہیں گراس میں لیٹ جانا ہے تمہیں وہاں سے نہیں اٹھنا ہے کیونکہ اگر تم اٹھ ہوگے تو تمہیں سپورٹ ہو جاؤ گے اور تمہیں جو بندے ہیں وہ مار دیں گے بلکل مزے سے تو تھوڑا سا اور ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ آخری بندے بچ رکھیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوتا ہے اور یہ زون بھی لگ چکا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوتا ہے لیکن یہ والد جو ٹائٹل ہے یہ میں نے پہلے ہی لے رکھا ہے تمہیں پتا ہوگا میں نے یا اس سے پہلے جو پہلی پہلی ویڈیو بنائی تھی اس پہ مجھے ٹائٹل مل گیا تھا تو اب میں اگر جیت بھی جاتا ہوں تو مجھے کوئی بھی ٹائٹل نہیں ملے گا کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی لے رکھا ہے اگر تمہیں والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے والی ویڈیو دیکھ لینا میں نے اس پہ تمہیں کر کے دکھا دیا تھا اور مجھے ٹائٹل مل بھی گیا تھا تو اب میرے کوئی ٹائٹل وغیرہ نہیں ملنے والا ہے تو اب میں مر بھی جاؤں گا تو مجھے کوئی دیکھت کی بات نہیں ہے کیونکہ جو بھی سمجھانا تھا میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کس طرح زکرنا ہے تو تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے ایسا کرنے کے بعد تمہیں ایک میچ میں نہیں تو دوسری میچ میں دوسری میچ میں نہیں تو تیسری میچ میں تمہیں مل جائے گا ٹائٹل تو یہاں بہتا کیا ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں زون میں یہاں پہ یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ مجھے دیکھ لیتا ہے صرف ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کی بات ہے اگر میں نہیں اٹھتا تو والا بندہ مر جاتا اینڈ میں زون میں آ جاتا بلکہ مزے سے لیکن میں نے بہت بڑی مسٹیک کر لی اور میرے پاس فرسٹ ایٹ بھی بہت زیادہ تھی اگر میں زون میں رہتا تو میں بچ بھی جاتا اینڈ میں وہاں پہ ہلی بیٹل بھی کر لیتا بلکل مزے سے لیکن میں نے یہ مسٹیک کر لی میں نے انہیں بہت زیادہ ہلکے میں لے لیا مجھے لگا کہ اینڈ میں زون میں چلا جاؤں گا اینڈ یہ جو گراس سے میں اس پہ لیٹ جاؤں گا اینڈ آگے والا جو بندے وہ مجھے نہیں دیکھوائیں گے لیکن میرے جو گراپکس ہیں وہ ہیں ایچ ڈی آر تو اس وجہ سے مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ گراس کیسی تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گراس ہے یہ بہت زیادہ ہلکی ہوگی تو اسی وجہ سے مجھے آگے والا جو بندے اس نے مجھے دیکھ لیا اینڈ مجھے مار دیا تو تمہیں یہ چیز کو آورٹ کرنا ہے تمہیں سمود پہ کھلنا ہے تو وہ کافی بڑھیا ہوگا تو کھر آج کی ویڈیو میں نہیں تھا اگر تمہیں یہ والی ویڈیو تھوڑی پسند آئے تو لائک کر دینا تو ہاں یار ملتے ہیں اگر ویڈیو آئے تب دیکھیں بھائی بھائی